اسلام علیکم ناظرین خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہماری خبر جو تھی وہ بلکل درست ثابت ہوئی اس اس پی گھوٹکی کو ہٹا دیا گیا اور آئی جی سن جو تھے رفت مقتہ راجہ وہ ناراض تھے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ آئی جی سن جو ہیں وہ ہدر آباد جکب آباد شکارپور اور گھوٹکی سے جو ہے جو ایس ایس پیز ہیں ان سے سخت ناراض ہیں تو بلاخر ان کو ہٹا دیا گیا ان کی ہٹانے کی اندونی کہانی بھی سامنے آگئی جو ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کسٹم نے کسٹم انٹیلیجنس نے جو بڑی کاروائی کی تھی تو بلاخر مقدمہ درج کر لیا گیا اور جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا انہی اس مگلرز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے شروع کرتے ہم ایس ایس پی گھوٹکی سے ایس ایس پی گھوٹکی منیر کھوڑو کو ہٹا دیا گیا پہلے سے آئی جی سندھ کے نشانے پر تھے اور جیکب آباد کے عامر عباد شاہ شکارپور کے غلام مصطفیٰ قرائی گھوٹکی کے منیر کھوڑو اور حیدر آباد کے عمجد شیخ ان سے میٹنگ کے اندر ناراضگی کا اظہار کر چکے تھے اور بل آخر جو ہے وہ ایس ایس پی گھوٹکی جو منیر کھوڑو ہے ان کو ہٹا دیا گیا ان کی جگہ انور کھیتران کو ایس ایس پی گھوٹکی مقرر کر دیا گیا سندھ پولیس کے مزید بھی تبادلے کچھ جن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کچھ اور ایس ایس پیز بھی ہٹیں گے شکارپور والا معاملہ بھی ابھی حل نہ ہو سکا ہے پانچ پولیس احلقانوں سمیت جو تین مزید افراد اگوا ہوئے ہیں آٹھ افراد جو ہے اب تک بازیاب نہ ہو سکے اور صرف ان کی ویڈیوز ہی آ رہی ہیں کبھی وہ ایس ایس پی جہاد کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کئی ٹک ٹاک بناتے نظر آتے ہیں کئی انہوں نے کہا کہ کیمپ لگا دیئے گئے ہیں جب تک یہ بازیاب نہیں ہوں گے پانچ دن کا الٹی میٹم وزیراعلا سندھ نے دیا تھا دو روز کا الٹی میٹم ریفت مقتہ راجہ آئی جی سندھ نے دیا تھا لیکن یہ سارے الٹی میٹم گزرے بھی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں بلکہ کئی دن گزر چکے ہیں کوئی کاروائی نہ ہو سکی نہ وہ بازیاب ہوئے صرف باتیں اور کاغذی کاروائی ہو رہی ہیں اور اب تو معلوم یہ ہوا ہے کہ مہر بڑانی جو ڈاکو تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا اس کے بعد اس کی گریفتاری ظاہر ہونے کے بعد اب وہ مذاکرات بھی جتوئی برادری سے ختم کر دیے گئے ہیں اب وہ کب بازیاب ہوں گے ان کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا اور دیگر یہ بھی ایس ایس پیز نشانے پر ہیں دیکھیں کہ کیا کاروائی ہوتی ہے وہ مغوی بھی کب بازیاب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سندھ پولیس کی عجیب صورتحال جو ہے خصوصاً کراچی پولیس کی عجیب صورتحال نظر آ رہی ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے ہم نے اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ یہ صورتحال دیکھی ہے کہ تین زون ہے اور تین زون کے اندر ایک زون کے جو بی آئی جی ہیں ان کی اپنے ایس ایس پی سے نہیں بن رہی اور وہ چارچ چھوڑ کے اپنا فیول کارٹ چھوڑ کے اور گاڑی وارڈی بھی دے کے وہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بھی چھٹیاں انہوں نے ایکسٹینڈ کلا لی ہیں ایک اور ظلہ ہے وہاں پر بھی ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کی نہیں بن رہی اور وہ کچھ ایس 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 لگانے کے معاملات پر ان میں آپس میں سرجنگ چھری ہوئی ہے تیسرا زون وہاں پر بھی ڈی آئی جی کی ایک ایس ایس پی سے نہیں بن رہی وہ مبینہ طور پر پیسوں کی وجہ سے نہیں بن رہی جو یہاں وہاں سے جو بی ٹھکٹی ہو کے آتی ہے اس پر دونوں ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کا جھگڑا چل رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈی آئی جی ہیں ان کے بھی نیرالے کارنا میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ تینوں ایس ایس پیز جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہو جائیں اور ماتحت تو ہیں لیکن وہ ہیڈ مدنوں کا کردار ادا کریں اور وہ ڈی آئی جی کا کردار بھی ادا کریں ایس ایس پی کا بھی کریں اور ایس ایچو کا کردار بھی ادا کریں تو یہ بھی نیرالے کارنا میں وہاں پہ بھی کچھ چپلیشیں چل رہی ہیں تو یہ عجیب صورتحال سندھ پولیس کی ہے اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کن کن کا جھگڑا ہے اور کن کن کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے کن کن باتوں کے اوپر سٹ جنگ چل رہی ہے تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن صورتحال سندھ پولیس کی اتنی بری کبھی بھی نہیں دیکھی گئی اور اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور روز کوئی نہ کوئی لٹ رہا ہے کوئی علاقہ کوئی گلی کوئی محلہ جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے اور یقیناً ان معاملات کے بعد اب وزیدالہ سندھ یا آئی جی سندھ کو بڑے پیمانے پر ایکشن لینا پڑے گا آئی جی سندھ بھی نئے ہیں اور اتنا کچھ نہیں جانتے یقیناً ان کو بھی کوئی فیڈی کر رہا ہے کوئی ان کو گائیڈ کر رہا ہے لیکن ان کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا اب ان کو اپنے کان بھی کھلے رکھنے پڑیں گے کسی اور پر اگر آپ انعصار کریں گے تو نقصانی ہوگا اب ہم اگلے حصے میں بات کریں گے ہم نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ کسٹم انٹیلیجنس کے جو ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں انعاملہ وزیر انہوں نے ائرپورٹ کی پارکنگ کے پاس بڑے پیمانے پر کاروائی کر کے چار کھے پیے جن کے نام سابر علی شیبان پٹیل عویز بن آمیر اور علی خان معلوم ہوئے تھے ان سے ایک سو ارسٹھ آئی فون برامت کیے تھے جو کہ تیرہ کروڑ پر مالیت کے تھی یہ شارجہ سے آ رہے تھے شفٹ میں اترے اندر سے تمام چیکنگ پوائنٹ سے کلیر ہو کے باہر نکلے کہ باہر خفیہ اطلاع پر انہوں نے انعاملہ وزیر کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہو ان چاروں کو پکڑا اور ان کے قبضے سے آئی فون جو ہیں تیرہ کروڑ روپے مالیت کے پکڑ لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ باہر کیسے نکلے ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ مبینہ طور پر ان کے لیے پولس کا پروٹوکل لگایا گیا تھا اور پولس کے پروٹوکل میں یہ باہر نکلے تھے اس وجہ سے ان کی کہیں بھی چیکنگ نہیں ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ آئی فون باندھے ہوئے تھے تو وہ تمام برامت کر لیے گئے اس کا بازابتہ طور پر مقدمہ بھی درچ کر لیا گیا ہے جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مقدمے کے مطن میں لکھا گیا ہے کہ یہ موبائل جو تھے یہ دیئے گئے تھے ان کے گروہ کا سرغنہ جو ہے وہ کاشف میمن عرف کبیر میمن عرف حاجی بائی عرف چھوٹا میمن ہے یہ چھوٹا میمن جو ہے اس میں اس کی ریزیڈنس جو ہے ریائش دبائی لکھی گئی ہے اچھا یہ کبھی دبائی میں کبھی ترکی میں کبھی یہیں ہوتا پہلے کراچی میں تھا لیکن پھر شفٹ ہو گیا اور اس نے بوسٹن کے دور میں بھی جو بوسٹن کا کاروبار ہوتا تھا اس میں بھی بڑے چھکے مارے اور کمال کی بات یہ کہ آج تک اس کے خلاف کہیں بھی کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا یا گرفتار نہیں ہوا مقدمات تو ہوتے رہے لیکن گرفتار یہ نہیں ہوا اور اس کے نام پہ بھی ایف آئی آئر میں اس کا بھی نام ہے دوسرا نام یاسین الطاف کا ہے جو کہ دبائی کا ہی ریائشی ہے پیسرا کراچی کا ہے محمد بلوانی یہ اس کو سہولتکار اور فائننسر بتایا گیا ہے کہ یہ سہولتکار اور فائننسر ہے چوتھا عرفان ماما کا نام دیا گیا ہے وہ اس مگلدوں کا فرنٹمن بتایا جاتا ہے کراچی کے اندر دونوں جگہ یہ فرنٹمن ہے اور اس کے بڑے کاروبار ہیں کراچی بھی آتا جاتا ہے دبائی بھی آتا جاتا ہے دیگر جگہوں پر بھی آتا جاتا ہے اور اصل فرنٹمن اس کو بتایا گیا ہے جو کسٹم کی شفٹ تھی اس کے خلاف بھی چھانبین شروع کر دی گئی ہے لیکن ان کا آمد دکھلنی لازمی پروٹوکول ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے کا اعترام کرتے ہیں تو یہ پولس کے پروٹوکول میں نکلے جس کی وجہ سے ان کی اسکیننگ بھی اتنے صحیح طریقے سخت طریقے سے نہیں ہوئی اور آرام سے نکل آئے اس فرنٹمن میں ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ بھائی لوگ کے نام سے گروپ بنایا ہوا تھا وارس اپ کا جس کے یہ اس گروپ میں تھے اس گروپ میں یہ ہدایت جاری کی جاتی تھی سب کو اور وہ بھی ایویڈنس کے طور پر کسٹم انٹلیجنس نے لے لیا ان چاروں کھیپیوں کو جو پیسے دیے گئے تھے وہ بھی ایپ کے ذریعے دیے گئے تھے تو یہ کاشب میمن اور یہ دیگر ہیں ان کے یہ بھی ایویڈنس کے طور پر آگئے جس پر باقاعدہ مقدمہ درچ کر لیا گیا اور مزید بھی ان کے ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں ہماری کسٹم کے ڈیپٹی ڈائریکٹر انام اللہ وزیر سے بات ہوئی تو انہوں نے اس تمام باتوں کی تزدیق کی کہ یہ ملوث ہیں اور ان کے ساتھیوں کی تلاش میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اب کاروبار جو ہے کھیپیوں کا ویسے تو کلاچی ایلپورٹ پہ بڑا رسک تھا اتارنا لیکن یہ بھی بڑی حمد کی بات ہے کہ کروڑوں دوپے کا مار لے کے اب بھی اتر رہے ہیں کھیپیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور بڑا حوصلہ ہے کہ تیرہ تیرہ کروڑ اور کروڑوں دوپے کا نقصان بھی کیا جا رہا ہے اور پھر بھی رسک لے رہے ہیں ورنہ پہلے تو طریقہ واردات ہم نے آپ کو بتایا تھا لاہور پہ اترتے تھے اسلام آباد سے آلکورٹ ملتان وہاں سے اتر کے بائی روڑ کراچی آتے تھے لیکن اس بار حمد کی لیکن اس تیرہ کروڑوں دوپے کے نقصان کے اندر انہوں نے یہ حمد ضرور کر لی ہوگی کہ انہوں نے دوسرے ایرپورٹوں پر بندے اتار کے جو وہ کراچی اور وہاں کی مارکٹیں کور کر کے اور کراچی آگئے ہوں گے تو یقین ہے یہ تیرہ کروڑوں پہ جو نقصان ہے اور ان کی زمانتوں میں جو خرچہ لگے گا وہ تمام یہ کور کر لیں گے آگے اب ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے ہم اپنے ناظرین کو آگا کرتے رہیں گے اپنے حوصل سمیر قدیشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان